دوستو پاکستانی سیاستدانوں پہ عوام کو بہت غصہ ہے مگر اکثر وہ ایسی حرکتیں کر جائیں گے کہ ہر دیکھنے والے کی حسی چھوڑ جاتی ہے اب جیسے کہ شیری رحمان کے موں میں جاتا ہوا یہ لڈو جیسا مائک یا پھر اس بچارے کے ہاتھوں لڈو نہ کھانے والی یہ سیاستدان تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستانی سیاستدانوں کے ایسے منظر دکھاتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کی حسی نکل جائے گی لیکن یہ فنی منظر دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو اب جیسے کہ آپ شیخ رشید کے بارے میں یہ بات تو جانتے ہیں کہ انہیں کسی اور چیز کا خیال ہو نہ ہو وہ ہر جگہ اپنے پیٹ کا خیال ضرور کرتے ہیں یہاں بھی شیخ رشید نے ہی بریانی پہ سب سے پہلے ہاتھ ساف کیا ہے جس پر عمران خان بھی ہسنے پہ مجبور ہو گئے اور دوستو اگر آپ سلو انٹرنیٹ کی وجہ سے رونا نہیں چاہتے تو آپ کو ایسی اپلیکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں جو بہت سلو انٹرنیٹ پہ بھی آسانی سے چلتی رہے گی ویٹس ایپ کی طرح کام کرنے والی یہ اپلیکیشن پوری ہی دنیا میں کہیں بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور اس اپلیکیشن پہ آپ کا مکمل کنٹرول ہوگا نہ صرف یہ بلکہ آپ اس میں کسی بھی ملک میں لا تعداد آوڈیو ویڈیو کالز اور ایسے بہت سے فیچرز بلکل فری استعمال کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کا نام کلام ٹائم ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ابھی اسے انسٹال کریں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا لیں نمبر نائن دوستو اسی طرح اگر آپ کسی شخص کا سیاستدان کے ہاتھوں لائیو دل ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں دوستو کیا ہمارے سیاستدانوں کو عوام کے ساتھ اس طرح سے کرنا چاہیے یا نہیں ہمیں کمنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر ایٹ دوستو ویکی لیکس کو رکنے کے لیے القائدہ سے رابطے پر صحافی نے شہباز شریف سے سوال کیا تو یہ تو صاف ظاہر تھا کہ شہباز شریف مکر ہی جائیں گے مگر شہباز شریف سے ایسے سوال کرنے پہ اچانک بلاول بھٹو کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ جیسے ان کو اپنے ہی ساتھی پہ شک ہو رہا ہو شہباز صاحب آپ جب چیف منسٹر تھے تو آپ نے ویکی لیکس کے مطابق آپ نے رابطہ کیا تھا القائدہ کے ساتھ کہ ہماری پنجاب حکمت نے اٹیک نہ کیا جائے یہ ویکی لیکس کے آئے نمبر سیون دوستو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب یونیورسٹی آف دا پنجاب کے طالب علبوں کا سامنا شیخ رشید سے ہوتا ہے تو شیخ رشید ہستے ہستے ان کی کافی میٹھی میٹھی کر دیتے ہیں دوستو میک اپ کا جنون نہ صرف لڑکیوں بلکہ اب تو لڑکوں میں بھی پایا جانے لگا ہے خاص طور پر ٹی وی میں آنے والے سب سے پہلے میک اپ ضروری سمجھتے ہیں ایسے ہی پاکستانی سیاستدان کیوں پیچھے رہے جہاں ہم آپ کو میک اپ آرٹسٹ کی زبانی سنائیں گے کہ وہ مولانا فضل رحمان کا میک اپ کیسے کرتا ہے یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل رحمان صاحب کا میک اپ کیا آپ کو میک اپ کیا مولانا صرف پف کرواتے ہیں یا اور چیزوں کے اوپر پفی ہے سب گست جتنے بھی جگہی تھی ہے وہاں پہ پفی تھوڑی سی جگہ ہوتی باقی تو داڑی اور سب سے مگر ہوتا ہے پہلے تم ڈڑتے تھے کہ یہ نہیں کروائیں گے ان سے یعنی کہ ڈڑتے تھے کہ مولانا صاحب ہیں مولانا فضل رحمان صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا میک اپ کرواتے لیکن کرواتے ضرور اور ان کو اچھا لگتا ہے کہ میک اپ ہو رہا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے یہ بھی آتے ہیں نمبر 5 دوستو پپلز پارٹی کی رہنوہ شیری رحمان ایک انٹرویو کے دوران جیو ٹی وی کے مائک سے کافی تنگ آ جاتی ہیں اور اسی دوران لڈو کھانے کی بات ہو رہی تھی تو شیری رحمان کی اگلی بات آپ خود ہی سن لیں نمبر 4 دوستو آپ نے سیاستدانوں کو آپس میں مختلف القبات سے نوازتے ہوئے تو دیکھا ہوگا تو ان میں سے آپ مریم اورنگزیب اور آمیر لیاقت کے درمیان ہونے والا یہ زکوٹا جن اور بل بطوری کا مقابلہ بھی دیکھ لیں اور جناب سپیکر زکوٹا جن نے کہا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں اور پیٹرول کے اوپر چھے سو دس بلین کی لیوی لگ گئی اور پیٹرول بجٹ کے دوسرے دن مہنگا ہو گیا کیا آج دوپہر میں جب تخاریر ہو رہی تھی تو ان تخاریر میں بڑی عجیب سی بات یہ دیکھنا نہ آئی کہ زکوٹا جن کا ذکر ہوا حیرت کی بات یہ ہے کہ بل بطوری کیسے زکوٹا جن کا ذکر کر سکتی نمبر تھری دوستو اسی طرح اگلی وڈیو دیکھ کر آپ مان جائیں گے کہ عثمان بزدار کو صحیح نشانے پہ تیر مارنا تو آتا ہے کیونکہ عثمان بزدار نے صحافی سے ایک ایسا سوال کر ڈالا کہ صحافی بھی لا جواب ہو جاتا ہے آج آپ کو فلور دے رہے ہیں اور یہ آپ کے گیس ہیں اور آپ کوسٹ ہیں اور آج جو ایسا رجی بلکل جن دل کر لو اور آپ کے حوالے اور آج آپ نے یہی جو تابر توڑ حملے کرتے ہیں یہ سوالات کرتے ہیں آج آپ کی باری ہے کر لیں حبور شیخ صاحب جو خبریں دیتے ہیں آپ کی جو سورسز ہیں آپ نے کبھی اس طرح کی کوئی یادکار واقعہ آپ کو یاد ہو جو آپ نے کوئی خبر دی ہو پھر وہ سچ ثابت ہوئی ہے نمبر ٹو دوستو سیاستی میدان میں عوام سیاستدانوں کی بیستی کرے تو وہ شاید ان کو اتنی محسوس نہیں ہوتی ہوگی مگر پاکستان سے باہر کسی اور جگہ پہ اگر ان کی اسی طرح سے بیستی کی جائے تو وہ ان کو ساری زندگی نہیں بھولے گی اب جیسے کہ لندن میں ایک تقریب کے دوران پاکستان مسلم نیگ نون کے رہنما عابد شیر علی کو ایک عورت چور چور پکارتی ہوئی ان کی اچھی خاصی بیستی کر دیتی ہے اور ان کو سٹیٹ سے اتر جانے کو کہہ دیتی ہے ہم سارے گان پر ہی کٹھے ہیں تو میں نے آپ کے لئے دیتی ہے نمبر ون دوستو اب جیسے کہ اکثر لوگوں کو کسی بات کا علم نہ بھی ہو تو وہ پھر بھی تفسرے کرنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح نون لیگ کی رکن ہینا پرویز ایک شو کے دوران بغیر سوچے سمجھے بولتی ہی چلی گئی یہاں تک کہ سب کی حسی چھوڑ جاتی ہے اب کولمز دیکھ لیے نسر جاوید صاحب تو کریڈبل جورنلسٹ ہے ان کے کولم کے اندر جنگ میں یہ لکھا وا تھا کہ آئے کاؤنٹ اگر میں کٹھا تو دو ہزار یارہ کا امران خان کو جلسہ تھا اس سے زیادہ لوگ ادھر جلسے پر تھے دو چیزیں نسر جاوید صاحب جنگ میں نہیں رکھتے ایک پوائنٹ اور دوسر پوائنٹ یہ ہے اگر آپ بی بی سی کو واقعی اتنا کریڈبل ایک اتارہ سمجھتی ہیں تو دوستو یہ تھے لائیو ٹی وی میں ریکارڈ ہونے والے پاکستانی سیاستدانوں کے کچھ ایسے مزاہیہ لمحات جنہیں دیکھ کر یقیناً آپ کی بھی حسی نکل گئی ہوگی تو ان سب میں سے کون سا منظر آپ کو سب سے زیادہ مزاہیہ لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر وڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور دوستو کلام ٹائم اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کریں کیونکہ ویٹس اپ کی طرح کام کرنے والی یہ اپلیکیشن آپ کا موبائل اور آپ کا موڈ دونوں ہی خوشگوار بنا سکتی ہے